ماہِ رمضہ کے روزوں کی کیا شان ہے روزہ داروں سے خوش ہوتا رحمان ہے ماہِ رمضہ کے روزوں کی کیا شان ہے روزہ داروں سے خوش ہوتا رحمان ہے روزہ رکھے نمازیں پڑھے جو بشر با خدا جنتی وہ مسلمان ہے روزہ داروں سے خوش ہوتا روزہ داروں سے خوش ہوتا رحمان ہے اور شفاق کریں گے رسول خدا جا کے جنت کے محلوں میں ٹھہریں گے وہ ان کو دیدار اللہ دکھلائے گا بے شک روزہ داروں پہ رب محر فرمائے گا اور شفاق کریں گے رسول خدا جا کے جنت کے محلوں میں ٹھہریں گے وہ ان کو دیدار اللہ دکھلائے گا سمات فرمائیے یہاں سے یہ واقعہ ماہِ رمزا کی یہ داستا ہے سنو رحمتوں برکتوں کا بیان ہے سنو رحمتوں برکتوں کا بیان ہے سنو موسیقی موسیقی حضرات یہاں سے ماہِ رمزان کی اس واقعی کی امتدہ ہے سمات فرمائیے ہے یہ ملک یمن کا عجب واقعہ ننے دوروں زداروں کا ہے ماجرہ شہر کے پاس جنگل تھا ایک پرفضہ کافلہ اس میں خانہ بدوشوں کا تھا کافی دن سے تھے کچھ لوگ ٹھہرے ہوئے واسطہ ان کا تھا دین اسلام سے شہر کی ایک مسجد کے مولانا تھے ان کے خیموں پہ آتے تھے وہ شہر سے چھوٹے بچوں کو ان کے پڑھاتے تھے وہ دین کی ان کو باتیں بتاتے تھے وہ ان میں تو بچے تھے پہن بھائی ہسیں پاتو مولانا کی ٹالتے تھے نہیں ان کے چہروں پہ تھا رنگیں ماں سومیت اور تھی ان میں سچ بولنے کی صفت لڑکی تھی رابیا لڑکا مندور تھا دونوں کی شکل پر خوشن مانور تھا بچوں سے ایک دل مولوی نے کہا بچوں سے ایک دل مولوی نے کہا آج رمضان کا چاند ہو جائے گا آج رمضان کا چاند ہو جائے گا آج رمضان کا چاند ہو جائے گا بچے اس چاند کا انتظار کرنے لگے جس کو دیکھنے کے لیے ہر مسلم بے چین رہتا ہے لیجے دوسرا بن ملائضہ فرمائیے رحمتوں سے بھارا ماہ رمضان ہے ماہ رمضان میں اترا قرآن ہے جو بھی رکھے کا روزے جزاں پائے گا دینوں دنیا میں خوشحال ہو جائے گا اس مہینے میں مومن جو مر جائے گا بلیقی محل جنت کے وہ پائے گا میں بکھائیں گے جنت کے سب جنتی جامے کو سر پھلائیں گے پیارے نبی روزہ داروں کو رب دے گا وہ مرتبہ جس کی تفصیل کوئی نہیں جانتا رحمتوں کا ملے گا انہیں سائے باں پورو غلمان خدمت کو ہوں گے وہاں باغے پھر دوس کی سیر پرمائیں گے تھنڈی تھنڈی مہکتی ہوا کھائیں گے سن کے باتیں یہ بچے بہت خوش ہوئے لے کے روزے کا ارمان وہ گھر گئے شام کو چاند رمزان کا ہو گیا ہر طرف ایک مسرت کا ماحول تھا سب یہ کہتے تھے رب مہربا ہو گیا سب یہ کہتے تھے رب مہربا ہو گیا ہر طرف رحمتوں کا سما ہو گیا ہر طرف رحمتوں کا سما ہو گیا ہر طرف رحمتوں کا سما ہو گیا موسیقی 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 جیسے ہی رمزان کا چاند نظر آتا ہے ہر طرف خوشی اور مسرت کی لہر لڑ جاتی ہے سب لوگ ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے ہیں اور ہر طرف رحمت ہی رحمت نظر آتی ہے یہ دیکھ کر یہ دونوں بچے منظور اور رابیہ اپنی ماں سے کیا کہتے ہیں لیجئے سماد کیجئے بولے ماں سے یہ منظور اور رابیہ روزہ رکھیں گے خوش ہو گا ہم سے خدا سہری کے وقت ماں باپ کن کے اٹھے ہاتھ مو دھو کے سہری وہ کھانے لگے بچوں کو شوق تھا دونوں ہی اٹھ گئے سہری کھا کے وہ دونوں بہت خوش ہوئے پھر آزاں ہو گئی پجر کی سب اٹھے پجر پڑھ کر وہ قرآن پڑھنے لگے دن چڑھا تو یہ بچوں سے ماں نے کہا پیارے بچوں چلو اب کرو نہ شتا بچے بولے کہ مولانا نے یہ کہا روزے میں کھانا پینا نہیں ہے روا روزہ توڑا گناہگار ہو جائیں گے وقت افتار کا ہوگا تب کھائیں گے ماں یہ بولی کہ کم امر ہو تم ابھی تم پہ لازم نہیں روزہ رکھنا ابھی بولا منظور کیا رب ہمارا رہی روزہ توڑے ہمیں یہ گوارا نہیں یہ حدیث شہدو جہاں ہے سنو روزہ تاروں پی رب مہربا ہے سنو سامین مدرات سہری کا وقت ہوتا ہے ماں باپ کے ساتھ یہ بچے بھی سہری کر لیتے ہیں لیکن صبح ہوا تو ماں کہنے لگی بیٹے ناشتہ کر لو بچے کہتے ہیں امی مولانا صاحب نے بتایا ہے کہ روزوں میں کچھ بھی کھانا پینا بہت گناہ ہے ہم تو جب شام کو مغرب کی ازان ہوگی تب ہی افتار کریں گے یہ سن کر ان کی ماں خاموش ہو جاتی ہے دوپہر کا وقت ہوتا ہے تو کھانے کے لیے ضد کرتی ہے لیکن بچے صاف منع کر دیتے ہیں اس کے بعد عصر کے وقت کیا ہوتا ہے سمات کیجئے بھوک اور پیاسکا جبکہ غلبہ ہوا لوں چلی تیز تر تو پہل ہو گیا دونوں بچوں کی آنکھوں میں حلقے پڑے اور چہرے بھی دونوں کے مرجہ گئے آنکھیں کھلتی نہ تھی زوب تھا اس قدر دونوں لیٹے تھے خیمے میں ایک فرش پر دیکھ کر باپ ماں بچوں کا حالے دار غم زدہ ہو گئے دل ہوا بے قرار پیار سے ماں یہ بولی کہ بچوں اٹھو دو پہر ہو گیا کچھ تو کھاؤ پیو بچوں کا روزہ ہوتا ہے دو پہر تک کھانا کھاؤ پیو پانی تم بیچ جک بولے بچے نہیں امی ایسا نہیں پہلے مغرب سے افتار ہوتا نہیں ہم کو مولانا صاحب نے بتلا دیا ہے یہی سب کتابوں میں لکھا ہوا جان کر روزہ توڑے گا جو کوئی بھی وہ گناہگار ہو جائے گا لازمی غم نہیں روزے میں ہم جو مر جائیں گے غم نہیں روزے میں ہم جو مر جائیں گے غم نہیں روزے میں ہم جو مر جائیں گے باغے چندت کی جا کر ہوا کھائیں گے باغے چندت کی جا کر ہوا کھائیں گے باغے چندت کی جا کر ہوا کھائیں گے موسیقی موسیقی لاکھ جت کرنے کے باوجود بھی بچے کچھ نہیں کھاتے ہیں اور باتیں کرتے کرتے اپنے خیمے میں سو جاتے ہیں لیکن باتیں کرتے ہی کرتے وہ سونے لگے ان کے ماں باپ بے چین ہونے لگے جب عذاں عصر کی سن کے بچے اٹھے اٹھنا چاہا مگر اٹھتے ہی گر پڑے تھی زبان خشک دونوں کا سوکھا گلا شدتے بھوکوں سے کچھ برا حال تھا ماں نے پانی سے دونوں کو نہلا دیا اور پھر ان کو خیمے میں پہنچا دیا بیٹھے بیٹھے ہی پڑھ کر نماز عصر کی دونوں نے پھر خدا سے دعا کی یہی یا خدا کر مدد بات تو پہلے نبی ماں رمضا کے روزے نہ چھوٹیں کبھی کر عطا ہم کو تعلیم قرآن کی ہم کریں پیروی دینوں ایمان کی ہم کریں رات دن تیری ہم دو سنا ہم کو اپنے نبی کا فیدائی بنا دین کا سچا آمل بنا دے ہمیں جامِ عشقِ محمد پھلا دے ہمیں اپنی رحمت سے سرشار کر دے ہمیں اپنی رحمت سے سرشار کر دے ہمیں اور عطا اپنا دیدار کر دے ہمیں اور عطا اپنا دیدار کر دے ہمیں اور عطا اپنا دیدار کر دے ہمیں موسیقی 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 بھائی جان اس گھڑی شدتے پیاس ہے ہم کو لیکن نہ کچھ اس کا احساس ہے کتنا اچھا ہو روزے میں مر جائیں ہم باغے جنت کی ڈھنڈی ہوا کھائیں ہم وقت افتار کا جب قریب آ گیا چہرہ ان دونوں بچوں کا مرجا گیا آنکھیں پتھرا گئیں گردنیں جھک گئیں مردنی چھا گئیں نفتیں بھی رک گئیں جب رہا تھوڑا سا وقت افتار کا دونوں بچے ہوئے اس جہاں سے جدہ سارزار ان کے ماں باپ رونے لگے دیکھنے والے پہ تاب ہونے لگے دیکھنے والے پہ تاب ہونے لگے دیکھنے والے پہ تاب ہونے لگے موسیقی مغرب کی آزان سے کچھ پہلے یہ دونوں بہن بھائی دیکھ کر دونوں بچوں کا یہ حادثہ موسیقی 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 سر پہ تھی مطلسی بچوں کو اب نئے کپڑوں کی فکر تھی ایک دن باپ جنگل میں منکا گیا لگڑیاں توڑتا تھا شجر پر جڑا ہو گیا وقت روزے اے افتار کا پاؤں کھسلا تو وہ بیڑ سے گر گیا کافی اونچے سے وہ جب زمین پر گرا گرتے گرتے ہی بیچارا وہ مر گیا ہو فقیرا گیا اس نے کی پھر دعا ہو فقیرا گیا اس نے کی پھر دعا ہو فقیرا گیا اس نے کی پھر دعا اس کو بھی میرے مولا نے زندہ کیا اس کو بھی میرے مولا نے زندہ کیا اس کو بھی میرے مولا نے زندہ کیا موسیقی 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 پھر وہ غائب ہوئے دیکھے دولت کا راز کھول کر اس نے روزہ پڑھی پھر نماغ رات کو اپنے ہمسائوں کو ساتھ لے سب خزانہ نکالا دیا باٹ کے سارے خانہ بدوشوں کو اتنا ملا سب غریبی گرن جو علم مٹ گیا اید کو سب نے کپڑے بنائے نئے اید سب نے منائی بڑی شان سے سب نے تعمیر اپنے کرائے مکاں ایک اچھی سی مسجد بنائی وہاں دینوں ایمانوں میں پھر اضافہ ہوا بن گیا ایک اسلامیاں مدرسا ہو گئی جاری تعلیم قرآن کی ہو گئی جاری تعلیم قرآن کی شوق برکت ہے یہ ماہ رمضان 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 کی موسیقی